السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس آج میں الکینز کی پروپیشن کا سکھت میتھڈ لے کے آئی ہوں پہلے پریویس ہم لوگ مختلف پارٹس میں جو ہے وہ فائیو میتھڈ کو ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم لوگ پڑھیں گے بائی پارشل ہائیڈوجینیشن آف الکینز الکینز کی پارشل ہائیڈوجینیشن سے ہم لوگ کیا بنائیں گے الکینز بنائیں گے پارشل کا مطلب یہاں پر ہمارے پاس اسی پارشل ہائیڈوجینیشن آف الکینز کو اگل لیکھیں تو اس کے لیے یہاں پر ہمارے پاس کنٹرول کا ورڈ بھی یوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ انکمپلیٹ بھی بول سکتے ہیں ٹھیک اور ہائیڈوجینیشن ہائیڈوجینیشن کو ہم ریڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین ہمارے پاس نیمز ہیں جو اسی میتھڈ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں کہ بائی پارشل ہائیڈوجینیشن آف الکینز بائی کنٹرول ہائیڈوجینیشن آف الکینز بائی انکمپلیٹ ہائیڈوجینیشن آف الکینز اور بائی پارشل ریڈکشن آف الکینز مطلب کسی بھی طرح سے یہ پیپر میں آ سکتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر پارشل کا کیا مطلب ہے پارشل کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جب جنرلی جو ہے اگر ہمارے پاس کوئی الکین موجود ہو یہ ایک جنرل الکین ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس کا ریڈکشن کس سے کرواتے ہیں ہائیڈروجین سے کرواتے ہیں پلاتینیوم کی موجودگی میں ٹھیک ہے تو یا پھر اگر ہم لوگ اس کو پلاتینیوم یا پلیڈیوم کی موجودگی میں اور اگر نکل کی موجودگی میں کروائیں گے تو 300 پہ جب اس کو ہم تیمپریچر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کنورٹ ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس کنورٹ ہو جاتا ہے الکینز میں مطلب کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی الکین ہے اور الکین کی ہم ہائیڈروجینیشن کروائیں گے تو دو ہائیڈروجین اس میں پائی باؤنڈ میں ایڈ ہوں گے اور ہمارے پاس ٹرپل باؤنڈ جو ہے وہ ڈبل باؤنڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اور ہم لوگ ڈبل باؤنڈ والا کمپاؤنڈ یعنی کہ الکین کر لیں گے حاصل کر لیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یہ ریاکشن اتنا فاس ہوتا ہے کہ یہ ریڈیوسنگ ایز انٹ ہے ہمارے پاس یہ اتنے زیادہ پاور فول ہوتے ہیں کہ یہ بلکل ایڈ پہ جا کے کمپلیٹ ریڈکشن کروا دیتے ہیں کمپلیٹ ہیڈروجینیشن کروا دیتے ہیں ہم الکینز کو حاصل نہیں کر سکتے تو لہٰذا یہاں پر جب ہم لوگوں نے الکینز سے حاصل کرنا ہوتا ہے کیا الکینز کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو یہ والے کیٹلیسٹ جو ہم پریویسلی استعمال کر چکے ہیں ہیڈروجینیشن کے کیس میں وہ استعمال نہیں ہو سکتے یہاں پر ہم لوگوں کو کیا ہے دو کیٹلیسٹ ملتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں پارشل یا کنٹرول ریڈکشن کرواتے ہیں جس کی وجہ سے الکینز جو ہے وہ الکینز میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں اور ہم آسانی سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اب اس کا ایک اور آگے سے جو ہے وہ ٹو ویز ہیں اگر ہم لوگوں نے کیا حاصل کرنی ہے تو گیٹ ٹرانس الکین تو اس کے لیے الگ کنڈیشنز اور کیٹلیسٹ استعمال ہوگا ٹھیک ہے اس کے لیے جو کیٹلیسٹ یا کنڈیشنز استعمال ہو رہی ہیں وہ ہے ہمارے پاس ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لیکویڈ امونیا اور سوڈیوم ٹھیک ہے اب کیونکہ ہم نے لیکویڈ امونیا لینا ہے تو ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس تھرٹی تھری ڈگری سنٹی گریٹ پر رکھا جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس کنڈیشنز اور کیٹلیسٹ ہے یہاں پر سوڈیوم کی بجائے ہم لوگ لیتھیم بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سوڈیوم یا لیتھیم ویڈ لیکویڈ امونیا اٹھ مائنس تھرٹی تھری ڈگری سنٹی گریٹ استعمال کیا جائے گا جس سے ہمارے پاس کیا حاصل ہوگا ٹرانس الکینز حاصل ہوگا سٹوڈنٹس میں اس کو یہاں پر لکھتی ہوں ٹو گیٹ ٹرانس الکینز ٹھیک ہے اس کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے سوڈیوم اور لیتھیم ویڈ لیکویڈ امونیا مائنس تھرٹی تھری ڈگری سنٹی گیٹ لو ٹیمپریچر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ امونیا جو ہے کیونکہ وہ لیکویڈ سٹیٹ میں رہے امونیا گیس ہے لو ٹیمپریچر پہ وہ لیکویڈ سٹیٹ میں رہے گی اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ٹرانس الکین حاصل کرنا ہے ٹرانس الکین کیا ہوتی ہے دیکھیں ہمارے پاس الکینز پہلے بھی پڑ چکے ہیں میں آپ کو دوبارہ بتا دوں فارڈ زمپل میرے پاس کیا ہے اگر یہ میرے پاس کیا ہے بیوٹین ہے تو یہ ٹو بیوٹین ہے یہ ہمارے پاس ٹو جومیٹریکل آئیسومرز میں پائی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہی چیز جو ہے برا کی ہے جس میں ہمارے پاس ہائٹروجن دونوں ایک طرف ہیں اور میتھائل ایک طرف ہیں یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے ہم اس کو سیس بولتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمارے پاس کیا ہوں؟ سیم گروپ اپوزٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ ٹرانس الکین ہے ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سیس بیوٹین ہے یہ ٹرانس بیوٹین ہے ہمارے پاس اب جب ہم لوگوں نے ٹرانس الکین حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ والی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ استعمال کی جاتی ہے ٹھیک؟ ہم لوگوں نے جو الکین پک کرنا ہے رمیمبر وہ نون ٹرمینل ہونا چاہیے پہلی بات نون ٹرمینل الکینز گیو ٹرانس الکینز ٹھیک ہے؟ فارگزمپل میں لیتی ہوں یہ میں نے ایک جنرل الکین لے لیا نون ٹرمینل کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹرپل پاؤنڈ ہے یہ بلکل کارنرز پر نہ ہو سیروں پر نہ ہو اس کا ریاکشن میں نے کروا دیا کس کے ساتھ؟ ہیٹروجن کے ساتھ کیا لینا ہے میں نے؟ سوڈیم یا پھر لیتھیم کس کی موجودگی میں؟ لیکوڈ امونیا ٹھیک؟ ہمارے پاس کیا بنے گا؟ ہائٹروجن ایک یہاں لگے گا اور ایک یہاں لگے گا اور آر یعنی کہ کوئی بھی الکائل گروپ جس طرح سے یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ ایک ٹرانس الکین بن گیا ہے ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس اس کیس میں یہ والا ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہمارے پاس کیا ہے؟ یہی ریاکشن جو ہوتا ہے اگر ہم لوگ کس کے ساتھ کروا لیں یہی کنڈیشنز کو ہم لوگ رکھیں ٹرمینل الکائنز کے ساتھ تو ہمارے پاس ایک اور طرح کے ریاکشنز ہونا شروع ہو جائیں گے وہ یہ والے ریاکشن نہیں ہوں گے بلکہ وہ کوئی اور ہی ریاکشن ہوگا اس ریاکشن کا ایک نام ہے اس کو ہم برج ریاکشن بھی بولتے ہیں برج ریاکشن ٹھیک ہے؟ یہ نام ریاکشن ہے برج ریاکشن اس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے؟ تو برج نہیں ہوگا بلکہ کوئی اور ریاکشن ہوگا وہ ایسیڈ بیس ریاکشن سٹارٹ ہو جائے گا ہم لوگ الکائنز کی پروپرٹیز میں دیکھیں گے جو ہمارے پاس ٹرمینل الکائنز ہوتے ہیں وہ کس قسم کا ریاکشن دیتے ہیں with same conditions and catalyst reagents ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ چلتے ہیں کس کی طرف اگر ہم لوگوں نے کیا لینا ہو cis alkenes to get cis alkenes میں بتا چکے کیوں کہ cis کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارے پاس same group ایک سائٹ پہ exist کر رہے ہوں الکینز کے کیس میں تو اس کو ہم cis بولتے ہیں geometrical isomers cis and trans اب اس میں بھی ہمارے پاس یاد رکھنا ہے کیا کرنا ہے؟ take non-terminal alkenes یعنی کہ ہمارے پاس triple bond terminal پہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے؟ اور conditions جو یہاں پر استعمال ہوگی یہاں پر palladium استعمال ہوگا barium sulfate اور queniline کی موجودگی میں queniline ٹھیک ہے؟ queniline جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس tetalist کو poison کر دیتا ہے اور reaction کو الکین پہ ہی stop کرنے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے؟ میں نے ایک جنرل کیا لے لیا؟ الکائن لے لیا ہائٹروجن کے ساتھ اس کا reaction ہوا میں نے palladium لیا barium sulfate کے ساتھ اور ساتھ میں کیا لے لیا؟ queniline 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 کس لیے ہے؟ میں بتا دوں two poison catalyst ٹھیک ہے؟ catalyst کو poison کریں گے تب ہی reaction الکین پہ stop ہوگا otherwise الکین کی طرف reaction proceed کر جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پر کیا بنے گا؟ cis الکین بنے گا ٹھیک ہے سٹودرز اور سٹودرز یہ جو conditions ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لینڈ لرز ری ایجنٹ ٹھیک؟ یہ جو ہے اس کو لینڈ لرز ری ایجنٹ بولا جاتا ہے تو سٹودرز یہ ہمارے پاس تھا ٹاپک ہمارے پاس الکین کی preparation 6 methods جو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں انشاءاللہ تاللہ نیکس جو ہے وہ میں properties الکین کے ساتھ ہوں گی سٹودرز ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں اپنا ڈھے سارا خیال رکھیں اور ڈھے ساری studies جاری رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی